اسلام علیکم فرنس تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں میرے نندوں کے گھر مطلب دو نندے ہیں ان کی گھر جانے وہ سیم گاؤں میں تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ابودر چلتی ہیں تو میں امیر رائمہ اور میرے ہسپنٹ جا رہے ہیں تو یہاں سے جب ہم لوگ گزر رہے تھے تو یہاں پہ کسی نے راشن کی بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی یہاں پہ تو یہ لوگ جو ہیں وہ راشن دے رہے تھے لوگوں کو اور یہاں پہ بہت زیادہ راشتہ بہت زیادہ راشتہ لوگوں کا پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے آئے تو ہزمین کہتے ہیں چلو پیٹرول ہی ایک دفعہ فل کروا لیتے ہیں تاکہ جانے آنے کا مسئلہ نہ ہو یا رستے میں گاڑی وغیرہ کا نہ ہو پھر پیٹرول یہاں سے فل کروایا اس کے بعد جو ہے گاڑی کی ہوا وغیرہ بھی دیکھ لی کہ وہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہ گاؤں میں جانے اکثر وہاں پہ رستے بڑے خراب ہوتے ہیں تو اس وجہ سے نہ جاتے ہوئے سوچا چیک کروا کے جائیں تاکہ ٹھیک ہو پیٹرول شٹرول فل کروانے کے بعد اب ہم لوگ چل رہے ہیں مین روڈ پہ جو رستہ اس گاؤں کے جاتا ہے تو یہاں پہ جو موسم ہے نا وہ اچھا تھا نہ اتنی دھوب تھی نہ اتنی سردی تھی بس درمیانہ سا موسم تھا تو ہم لوگ اب تقریباً ایک گھنڈے کا سفر ہے جو ہم لوگ تیک کریں گے تو رستے میں جو ہے وہ فروٹس والی شاپ تھی تو میری ہزبین نے کہا کہ دونوں بہنوں کے لئے سپرٹ سپرٹ جو ہے نا فروٹ لے لیتا ہوں کچھ اپنے کھانے کے لئے بھی لے لیتا ہوں اور پھر اپنے کھانے کے لئے ہم لوگوں نے کیلے لیے تو انہوں نے یہ پیچھے رکھ دیئے تھے اور میں تھی رائمہ تھی ہم لوگوں نے اس پر فورن سے اٹیک کیا تو جب ہزبین کو پتا چلا کہ اٹیک ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی دو پھر میں نے اس کے بعد امی کو بھی دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے ہزبین کو بھی میں دیتی تھے جو میں ان کو دی رہی تھی اس کا فرس پائٹ میں لیتی تھی اور باقی جو ہے وہ ان کو دی رہی تھی وہ کہتے یہ کہ ہم از آکے میں ان کا کوئی نہیں آپ کھاتے جاؤں انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جی یہ گاؤں والے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ ان کا بزار لگتا ہے یہاں پہ آتے ہیں ساری شاپنگ وغیرہ جو ہے نا گاؤں والے یہاں سے کہتے ہیں یہاں پہ سب چیزیں تھی مطلب کپڑے جوتے گروسری میک اپ کا سمان اور بھی یہاں پہ بہت ساری شاپ تھی مطلب اتنی ساری شاپ تھی میں تو دیکھ دیکھے ہیران ہو رہی تھی کہ یہاں پہ اتنا سب کچھ ہے حالانکہ ہم لوگ اندر نہیں گئے جبکہ اندر وہ زیادہ شاپ تھی پھر اس کے بعد تقریبا یہ ہمارا سفر تھا تقریبا ایک گھنٹے سے تھوڑا سا زیادہ تھا اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے پہنچانا تھا میڈنیم کے گاؤں پر اس کے بعد ہم بڑی خوبصورت سے چیزیں نظر آرہی تھیں جس طرح یہ زمینیں ہیں اس طرح یہ اینٹوں کا یہ بھٹا بناوا تھا اور پھر اس کے بعد کئی جو تھے جگہ وہاں پہ تھوڑی تھوڑی دھن نظر آرہی تھے پھر اس کے بعد ہم لوگ فائنلی اب پہنچ کے ہیں ان کے گاؤں تو یہاں پہ اب پاس ہی ان کا گھر رہا گیا تو یہاں پہ گاڑی کھڑی کیا تو اب ہم اتر کے چلتے ہیں ان کے گھر تو اترنے کے بعد میری ہزبینٹ کو یاد آئے کہ یار جو فروٹ ٹرک ہے اس کو بھی نکالنا ہے ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ نکال لاؤ ہم آگیا آگیا چلتے ہیں جیسے گیٹ کے پاس پہنچے دروازہ وغیرہ بجائے تو نند کے بیٹے نے یہ دونوں گیٹ کھول دیا جیسے ہم لوگ پتن ٹرک گزارنا ہے ہم نے خیر ہم لوگ آکے نند سے ملے اور پھر اس کے ہزبینٹ سے بیٹے سے ملے اور پھر اس کے بعد جی بیٹے کو یہ فروٹ وغیرہ دیا اسے بولا کہ جاؤ اور ابھی نیا یہ پلیٹس میں ڈال کے لے کے اور تو وہ ہسنے لگے وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نند کچن میں آئی اس نے یہ گھر کی بنیویں مٹھائی تھی یہ ہمارے لیے رکھی تو میں یہ دیکھیں بہت خوش ہوئی میں نے کہا چلو میں نہ کھا کر ٹرائے کر دیوں پھر اس کے بعد یہ ماشاءاللہ سے اس کا بیٹا تھا اس سے میں باتیں کہہ رہی تھی پھر ساتھ میں یہ جو فروٹ یہاں پہ رکھے گئے اس کو دیکھ رہی تھی میں کہا لے کے نہیں آئے تو وہ کہہ تھا یہاں سے ہی لے لیں پھر نند نے انڈے رکھ لیے تھے اور ساتھ میں چائے بنا رہی تھی چائے ہم لوگ پیتے نہیں تھے میں اور میرے ہزبینٹ باقیوں کے لیے اس نے چائے بنائی اور ہمارے لیے باقی کی چیزیں تھیں ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے تو پھر ٹیبل پہ اس نے ساری چیزیں رکھ دی تھی جس میں انڈے تھے کچھ ڈرائے فروٹ سے گھر کی مٹھائی تھی اور بسکٹ تھے لائٹ نہیں آن کیوئی تھی میں نند میں نے رائمہ کو بولمین کہ یا لائٹ تو آن کرو پھر رائمہ نے لائٹ آن کی پھر اس کے بعد ہم لوگ اس پہ اٹیک کرنے لگے اس سے پہلے کہ امی لوگ آتے ہیں ہم لوگوں نے اس پہ اچھا خاص سے جو ہے وہ ہاتھ ساف کر لیا تھے پھر اس کے بعد جی سب نے ملکے چائے پی اور چائے پینے کے بعد پھر مزید ہم لوگوں نے کچھ باتیں شاتے کی باتیں کرنے کے بعد جی ہمارا پروگیم بنا کہ اب ہم چلتے ہیں اور کیونکہ ہم نے دوسرین ان کے پاس بھی جانا تھا کچھ دیر ان کے پاس پیٹھنا تھا ان کا حال وغیرہ پوچھنا تھا ان کی طبیعت خراب تھی تو اب جو ہے یہاں پہ ہم لوگ عیسیٰ سے لگے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ ہمارے ساتھ چلو تو وہ کہا تھا نہیں نہیں میں نے نہیں جانا میں بعد میں آؤں گا تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے یہاں پہ جی موجود جتنے بھی تھے سب سے پہلے اچھے سے ہم لوگ ملے اس کے بعد جی اب چلتے ہیں دوسری نند کی طرف اچھا دونوں نندے جو ہے وہ ایک ہی گاؤں میں بس تھوڑا سا دو تین گلیوں کا فرق ہے ہے گھر پاس پاس یہ ان کا تو اب ہم لوگ جب یہاں سے نکل رہے ہیں پھر فائنلی ان کی باتیں ختم ہوئی اور یہ سارے جو ہیں ہم گاڑی میں بیٹھنے رکھے ہیں اپنے ہزبینٹ سے کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ گاڑی پہ چلو میں پیدل آ جاتی کیونکہ دو تک گلی ہیں تو وہ کہے تھے نہیں نہیں ہمارے ساتھ ہی چلو پیدل نہیں آنا مجھے تھا کہ یار میں تھوڑا نہ گھوم پھیلوں گی کافی دیر سے گاڑی میں بیٹھے ہوئے میں نے بیٹھ بیٹھ کے تھک گئی تھی تو تھوڑا واک ہو جائے گی مگر انہوں نے کہا نہیں اب ہم لوگ یہاں پہنچ گئے یہ دوسری نند کے گھر تو پھر ان کا دروازہ بچایا تو کچھ دیر کے بعد ان کی کام والی آئی اور اس نے دروازہ کھولا پھر اس کے بعد اب ہم لوگ جا رہے ہیں اندر جبکہ میں یہ نند کو نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں ہم نے انہیں سرپرائز دیا تھا کیونکہ جب ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ تو وہ بہت زیادہ احتمام کرتی ہیں تو آج کار ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو ڈاکٹر نے انہوں نے پر cockroper rest بولا آیا تھا تو وہ کہہ رہے تھا کہ اگر انہوں نے بتا دیا تو انہوں نے پھر کام کرنے لگ جانا ہے تو انہوں نے rest نہیں کرنا کہ ڈاکٹر نے انہوں نے predict کا بولا آیا تو ہم لوگوں نے اس لیے نہیں بتایا تھا انہیں کہ وہ کام نہ کرنے لگ جئے ہیں ان کا proper rest ہے تو وہ نہ risk کریں تو پھر اب وہ ہم سے گلہ کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ہمیں بتایا ہے ہو تھے دیکھنے لگے یہاں پہ انہوں نے کافی چیزیں لگائی میں تھے اور یہ بہت ہی پیارا بھول تھا ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا اس کا کلر تھا مجھے نا یہ کلر بہت اچھا لگا ان کے گھر ماشاءاللہ سے بہت بڑا ہے اور یہاں پہ نا ان سے کچھ چیزیں چاہیئے تھیں تو وہ لے کے جانی تھی ساتھ یہ انہوں نے شاپہ بنا کے رکھا تھا تو ساتھ یہاں پہ پاس میں نا یہ مرونڈے پڑے تھے مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ کی زبان میں تو اس کو مرونڈے ہی کہتے ہیں تو یہ ایک میں نے لے لیا ایک رائیما نے لے لیا اس کے بعد یہاں پہ رائیما کو یہ پراندے نظر آئے تو وہ مجھے کہتی کہ میں نے یہ لینا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے ان سے کہتی ہوں کہ وہ ہمیں دے دیں گے تو بعد میں تمہیں انہیں واپس پھیلے دینا جب تمہارا شوق پورا ہو جائے تو یہاں پہ یہ دو کرر کے تھے وہ کہتی کون سا لو میں نے کہا جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ لے لو مجھے ان میں انٹرنسٹ نہیں ہے میں جو پسند آ رہا ہوں تم لے لو بھی میں نے اپنی نان سے بولا کہ ہم لوگ نے یہ ایک پراندہ لے کے جا رہے ہیں تو ہم لوگ بعد میں پھچھوا دیں گے تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو یہ ان کے گھنہ کچھ دیکھ کا سمان پڑا ہوا تھا مطلب یہ چاول وغیرہ آئے دے دی تو انہوں نے پھر ڈپو میں جو ہے وہ ہمیں سب کو ڈال لیا ایک میں بریانی تھی ایک میں چاول تھے اور یہ جو ہے یہ گوشت کا ہے سارا باکس اور یہ جو ہے اس کے اندر ہماری یہ مرونڈے ایک میرا ہے اور ایک رائیما کا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ سارے جو ہے وہ پیک کیے اور یہ ساتھ میں کھیر تھی انہوں نے یہ بھی ایک باکس میں ڈال دی اور یہ کہا چلو تم لوگ یہاں پہ نہیں کھا رہے تو وہاں پہ کھا لو میری اس پہ نے بہت منع کیا میں نے کہا کہ یار رہنے دو ہمیں نے یہ کچھ چاہیے ہمیں فضول بنا دو اس نے کہا نہیں آئے ہو اب کچھ کھا نہیں رہے ہو تو یہ لے کے جاؤ سارا کچھ تو وہ اب ہماری یہ سارا شاپہ بنہا رہی ہیں جس کے اندر چاول ہیں سالن ہے اور اس کے لاوہ کیر ہے مٹھائی ہے اور یہ ہماری مرونڈے ہیں ان کو تو ہم لوگ ایچھے جان سے پیاری رکھ رہے تھے میں اور رائیما کہ ہم لوگوں نے لے کے جانے ہم لوگوں نے رکھنے ہیں اپنے پاس رکھنے ہیں پھر جی ان کی یہ بلیاں تھی میں انہیں اندر نہیں آنے دیئی تھی میں نے کہا میں اس سے ڈرتی ہوں تو ہمیں یہ تنگ کریں گے آگے تو ان کو باہر رہنے دیتے ہیں پھر ہمیں آئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تو اب ہسپنڈ کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ چلتے ہیں انہوں نے سب سے اجازت لی بھائی سے ملے اس کے بعد جو ہے اپنی مہین سے ملے پھر اس کے بعد ہم لوگ بھی جو ہے سب سے ملنے لگے وہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر اور بیٹھو مگر ہسپنڈ کہہ رہی تھی نہیں نہیں کافی ٹائم ہو گیا تو ہم لوگوں نے واپس جانا تو اس لیے اب ہمیں اجازت دو تو وہ پھر ہمیں جو ہے وہ چھوڑنے ہی ہم نے انہوں نے کہا کہ آپ جا کے ریسٹ کرو انہوں نے کہا نہیں میں دروازے تک چھوڑنے جاؤں گے ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے چلیں تو آج کا ویڈیو اچھی لگے تو لائک